تمور مشہور اور کمال کا بول یار ویری ویڈن اصاب شکر مقابلہ فائنل کی جنگ کمال بول یار بولے اکتیس رنز بارہ بولے پانچ چکے سامنے تمور مرزا ٹیپ بال کا کینگ سامنے مجود ہے ون سگن بارہ بولے اکتیس آپ نے بتانا ہے کہاں سے ویڈیو آج کی ایک رنز آجے گا میچ آخری اوڈر میں ڈپوزیٹ کر سکتے ہیں یہ بولر دیارہ بولے تیس رنز باقی ہے میچ جائے گا آخری اوڈر تک عابد سہادہ سجن سینائے خطاب کریں گے بول گیارہ بولے رنز باقی ہے تیس شوٹ آہ بیل مجھے وہ مار والا بول کریں گے تو کوئی بھی بلے باز معاف نہیں کرے گا دس بولے باقی ہے چوبیس رنز باقی ہے دس بولے چوبیس باقی ہے سامنا کریں گے اب پھر اگین زین امدہ بلے بازی بے زین بس رنز باقی ہے سامنا کریں گے زین پھٹان دس بولے چوبیس ہے شوٹ ایک اور چکہ دو بولے دو چکے اب اٹھارہ رنز باقی ہے نو بولے باقی ہیں یہ خطاب بالکل تمہور مرزا کانفیجنس دیتے ہوئے داد بھی دیتے ہوئے آپ نے اسی ایور میں اپ کر دینا ہے نو بولے اٹھارہ باقی ہیں زین اگین فیس کریں گے خطاب کا ستاق نو بولے اٹھارہ رنز باقی ہے سامنا کریں گے زین نو بولز اٹھارہ رنز زین سامنا کریں گے خطاب کا شوٹ سلو کیا سی دے بلے سے خوبصورت شوٹ تین بولے تین چکے آؤٹ آف دا پار تمہور خوش جائے فائنل میں کوالیفہ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں بارہ رنز باقی ہیں بارہ رنز باقی ہیں اور بولے ابھی کتنی باقی ہیں ٹی ایم اینڈ زین کے پاس آٹھ نو بولز سامنا کریں گے زین خطاب کا گراؤن شارڈ ہے لی جئے چار رنز آ جائیں گے آؤٹھ رنز باقی ہیں سات بولے باقی ہیں کمال پرفارمس بیٹ زین اور تمہور مرزا سات بولے آٹھ رنز کیا چھکے کے ساتھ سنش کریں گے میچ کو زین شارڈ ضرور گلہ ہے رنز آئے گا رنز آئے گا ایک نہیں لیا چھے بولے آٹھ باقی ہیں سلاس اپر فیس کریں گے ٹی ایم کنگ آٹھ رنز باقی ہیں اگر یہ رنز بچا جائیں گے پوری دنیا میں آپ ہیرو بن جائیں گے کرکٹ بائی چانس گیم ہے ایک لاکھ کا آور ہے سامنے ٹی ایم کنگ کنگ آف ٹیپ بول بولر کاشی پہلا بول اچھا پہلا بول کا مال کیا ہے پہلا بول پہ بتایا ہے کہ کرکٹ بائی چانس گیم ہے ٹاپ ٹائم دے سکتے ہیں تمور مرزا کو اور اگر کئی نہ کئی تمور مرزا کو آؤٹ کر گیا کاشیف تو یہاں پہ یہ میچ بالکل جا سکتا ہے بیٹنگ سائٹ کی طرف پانچ بولے آٹھ باقی ہے پہلی بول پہ ڈاٹ ہو چکی ہے کاشیف کی اگین سامنا کریں گے پانچ بولے آٹھ باقی ہے نوجوان اگر ٹاپ ٹائم دے جائے تو اس کی ہارس لابزہ ہی لازمی کریے گا پانچ بولے آٹھ رنز کاشیف سامنا کریں گے ٹی ایم آئے بولر بول کی چھوٹ اچھا بول ہے بہت ہی کمال کا بول ہے چھوٹ دو رنز آئیں گے دو رنز آئیں گے دو رنز لیں گے تمور اپنے پاس ٹرائک رکھیں گے کہ میچ فنش کروں لیکن یہ کرکٹ ہے ایک انگ سائٹ لگ گیا ایک اچھا بول پڑ گیا یا پھر کسی بھی طریقے سے تمور مرزا آؤٹ ہو گیا تو میچ بلکل چلا جائے گا چار بولے چھے رنز باقی ہے لیکن کرکٹ اپنے رنگ دکھا سکتے ہیں کیونکہ ایک ایک بال کے بعد دیکھا ہے کرکٹیں بال میں بدلتے ہوئے میچ چھکے کی دوری پہ جیت چار بالے یہ بال بچا جائیں گے ہر گزرتا ہوا بال بالنگ سائٹ کی طرف جائے گا لے کے میچ کو اور اگر وکٹ لے جاتے ہیں تو میچ ففٹی ففٹی ہو جائے گا لیکن سامنے آپ کے سامنے بلکل اسی بال پر بھی فنش کرنے کی ابیلٹی مجود ہے لاس بال پر بھی فنش کرنے کی ابیلٹی مجود ہے چار بالے چھے رنز اصاب شکن مقابلہ فائنل کی جنگ کمال بال یار ویری ویڈن اس دفعہ تیز بال کیا ہے تمور مرزا پریشان ہے تمور مرزا پریشان ہے یار یہ تیز بال اتنا کانہ سے پھینک دیا اس بالر نے یار ہار جیت پارٹ آف گیم ہے اس کے سامنے ٹاف ٹائم دینا ہی کافی ہے اگر اس ینگ ٹیلنٹ کی بالنگ پسند آ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا کمر سیکشن میں اس کے لیے ایک جملہ ضرور بولیے گا اگر تمور فنش کر جائے تو یہ اصاب شکن مقابلہ فائنل کی جنگ ہے سمی فائنل میچ فائنل سے بڑا میچ ہوتا ہے تو آپ نے پھر بھی ویڈیو کو تمور مرزا کے ایک چھکے کے لیے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے یہاں دوستو تین بولے چھ باقی ہے سامنے کاشیف کے تمور مشہور اور کمال کا بول یار ویری ویڈن یار یہ ہے ٹیپ بول کا حسن یار یہ یہ کبائیڈ ہے یہ بہتی کی ہے لیکن کمور نے سکھا نہیں گیا سٹرائک اپنے پاس رکھیں گے سٹرائک اپنے پاس رکھیں گے دو بولے پانچ باقی ہے آپ نے رنز باقی پانچ تمور نزا مشہور نزا آخری اور نے جسٹ آن ہنگ بچانے جا رہا ہے یہ بولوں تین ایک لاغ کا ورکا دو بولے پانچ کاشیف تمور شول جنہ زندہ پورا کراؤڑ درائے گا براہ براہ یوکہ سامنے اللہ کا شکر ادا دیا اور یہ بولوں نے یا اکھمال سکھا کر دیا ہاتھ دیس پاڑک دینا تمور نزا زین ادا ضرور دیا اور آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیے گا چمار سیکشن میں بتاہیے گا کہ ایسی لگیجئے تمور مرسا تھی پین فالوی گا اور بالکل دوستو فائنل میں پہنچ کچنگ آف کے بال تمور مرسا